دوستو السلام علیکم آج شیخ صادی رضی اللہ عنہ کے ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کشتی میں سفر کر رہا تھا بادشاہ بہت خوش تھا اور موسم بھی بہت زیادہ سوہانہ تھا لیکن ایک غلام کشتی میں بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ اسے پانی سے ڈر لگتا تھا بادشاہ اسے بہت تنگ بیٹھا تھا کہ اتنا خوبصورت اور خوشگوار سفر کو یہ ناگوار کر رہا ہے اسی کشتی میں ایک دانہ شخص بھی بیٹھا تھا جس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اس کا رونہ چپ کروا سکتا ہوں بادشاہ تو پہلے ہی بہت تنگ بیٹھا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کی بات مان لی جائے تو انہوں نے اس دانہ شخص نے کہا کہ اس کو اٹھا کر پانی میں پھیک دو اور تین چار غوتے کھانے کے بعد نکال لو سپائیوں نے ایسا ہی کیا جب اس نے تین چار غوتے کھا لیے تو اسے باہر نکال لیا جب اسے باہر نکالا وہ چپ کر کر کشتی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا بادشاہ یہ بات یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے اس دانہ شخص سے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے تو اس نے کہا کہ جب یہ کشتی میں بیٹھا تھا تو اسے کشتی میں بیٹھنے کی قدر معلوم نہ آتی اور یہ ڈر رہا تھا لیکن جب یہ پانی میں گیا تو اسے کشتی میں بیٹھنے کی قدر معلوم ہو گئی موسیقی موسیقی